بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بیٹا آج ہفتہ ہے مارچ کی اٹھائیس اردو ایٹھ کلاس کا لیکچر نمبر دس ہم لینے لگے ہیں پچھلے لیکچر میں شیر نمبر ایک اور شیر نمبر دو کی تشریح میں نے آپ کو کرا دی تھی شیر نمبر تین کی تشریح آپ نے اپنی طرف سے لکھنی تھی اب شیر نمبر چار کی تشریح دیکھیں اور وہ آپ نے اپنی نوڈ بوک پہ لکھنی ہے بے شک یہی جو میں نے الفاظ لکھیں آپ بے شک یہ نہ لکھیں لیکن مفہوم یہی ہو اپنے الفاظ میں آپ لکھ سکتے ہیں طریقہ کار یہی ہو تشریح کا عنوان اسی طریقے سے ہو دیکھیں شیر نمبر چار ناخدا بن کے امڑتے ہوئے توفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے بیٹا آپ نے تشریح کرنی ہے اور کتاب سے جو زیادہ تر آتی ہے پیپر کے اندر وہ تشریح ہی آتی ہے باقی ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ گرائمر سے ہی آتا ہے تخلیقی طور پر آپ نے تحریریں لکھنی ہوتی ہیں دس جملے ایک مضمون لکھنا ہوتا ہے پیرا گراف لکھنا ہوتا ہے وہ باہر سے ہوتا ہے عموماً کبھی کبھی کتاب سے بھی آ سکتا ہے کتاب سے جو آتا ہے پیپر کے اندر وہ کسی سبق کا خلاصہ آ جاتا ہے اور اس سبق کا خلاصہ دس جملوں میں یا اس سبق کا خلاصہ ایک پیرا گراف میں لکھنا ہوتا ہے یا کسی نظم کا مرکزی خیال اور اشار کی تشریح یہ چیزیں کتاب سے آتی ہیں باقی سوال جواب نہیں آتے باقی سارا کچھ گرائمر سے آتا ہے تقریباً ایٹی پرسنٹ گرائمر سے ٹونٹی پرسنٹ وہ کتاب سے آتا ہے تو اس لئے آپ نے اس حساب سے تیاری کرنی ہے ابھی ہم گرائمر کو ٹچ نہیں کر رہے اشار کی تشریح اہم ہے جو لازمی آتی ہے اس لئے اشار کی تشریح آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے حامد کی تشریح ہو گئی ہے اب ناد کی تشریح دیکھیں شیر نمبر چار نا خدا بن کے امڑتے ہوئے توفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لئے آ پائے تشریح انوان دینا ہے شاعر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے قبل دنیا میں جہالت چھائی ہوئی تھی لوگ شرک اور دیگر برائیوں میں مبتلا تھے وہ گمراہی کے توفانوں میں پھنسے ہوئے تھے ان کو گمراہی سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آرہا تھا کوئی ملا نہیں تھا جو گمراہی کے بھمر سے گمراہی کے بھمر بھمر یہ استعمال ہوتا ہے سمندروں اور دریاؤں کے اندر بھمر ہوتا ہے جہاں پانی گھوم رہا ہوتا ہے گور تو اس بھمر سے کشتی کو کنارے تک لے جاتا ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ان کے لئے رحمت ثابت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گمراہی کے توفانوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹکی ہوئی انسانیت کی ہدایت کی طرف رہنمائی کی اور ان کو گمراہی کے توفانوں سے نجات دلائے شیر نمبر پانچ کافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں دور تک رہ دکھانے کے لئے آ پائیں تشریح اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گمراہی سے نکالا اور ان کی ہدایت کی طرف رہنمائی کی انسانیت کا کافلہ چونکہ اپنی منزل کی طرف رما دما ہے یعنی انسان دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی کی طرف سفر کر رہا ہے اور کافلے کو راستے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے ان کی رہنمائی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریح لائے آپ نے اس کافلے کی رہنمائی تھوڑے عرصے کے لئے نہیں کی بلکہ ان کو منزل تک پہنچانے کا سیدھا راستہ دکھایا اب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی ایسی کیا ہے کہ وہ بے خوف اپنی منزل تک جا سکتا ہے یعنی آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے یہ شیر نمبر پانچ کی تشریح ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں شیر نمبر چھے جو اس نظم نظم کا آخری شیر ہے اس کی تشریح کریں گے اور اس نظم نظم کا مرکزی خیال یہ یاد رکھیں نظم کے اندر یہ چیزیں لازمی ہوتی ہیں ایک نظم کا مرکزی خیال اور اشار کی تشریح یہ آپ نے اور اس شائر کا نام تو پیچھے حمد میں بھی ایسے کیا تھا ہم نے نظم کے اندر بھی ایسے کریں گے گرائمر کو ہم ابھی ٹاچ نہیں کریں گے اشار کی تشریح اہم ہے ان کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے اور ان کا مفہوم ذہن میں رکھنا ہے شائر کا نام بھی یاد رکھنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ